بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الرسول وخاتم الماسومین وعلى آلہ وآصحابہ اجمائین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونوا معا الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہاں لزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ وآصحابہ یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولا صلی وآصحابہ یا صلی وآصحابہ یا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسینی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاکوال والکالیمی محمد ذکرہ روح لینف سینہ محمد شکرہ فرد علی الامامی رب صلی وآصحابہ یا دائماً آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو و جلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گھسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے دربار غوربار میں حدیعہ الرضا سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذلجلال کے فضل اور توفیق سے آج تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ تمام مرکزِ سراتِ مستقیم گوجرانوالا جامعِ مسجد رضاِ مجتبا میں بڑی گیارمی شریف کے سلسلہ میں کندیلِ نورانی غوثِ سمدانی شعبازِ لا مکانی پیرانِ پیر، پیرِ دستگیر، الفردُ الافخم، الغوثِ العظم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس حصیر العزیز کے اقائد و نظریات کو اجاگر کرنے کے سلسلہ میں پہلا اقائدِ سیدنا غوثِ عظم سیمینار منقد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ سیدنا غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دراجات کو مزید بلند فرمائے اور آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے اسلامی آئیمہ اور اولیاء امت میں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس حصیر العزیز کا مقام و مرتبہ کئی وجو سے منفرد ہے تو جس طرح قرآن و سنت کے بعد صحابہ و اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور پھر آئیمہِ مجتحدین اور مجتدین کی تعلیمات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے ایشی امت کے دیگر اکابرین جو اہلِ سنت کے اکابرین ہیں ان کا منحج مسلک ہمارے لئے منارہِ نور ہے ہم مرحلہ وار سب کے عقائد و نظریات مرتب کر رہے ہیں اور اسے عوام میں پیش کرنے کا احتمام بھی کر رہے ہیں آج کا موضوع اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے اللہ ہماری اس کابش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خلقِ کائنات جللہ جلالہ سوادِ عظم یعنی ہر صدی میں جس مسلک پر امت کی اکثریت رہی ہے سوادِ عظم کا یہ مطلب ہوتا ہے اللہ ہمیں اسی جماعت میں آخری سانس تک حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو قرآنِ مجید برحانِ رشید میں ربِ ذوالجلال کا فرمان ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهِ وَكُونُوا مَا صَادِقِينَ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو صادقین جو زندہ ہوں ان کے ساتھ جیسے ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کی معیت اختیار کریں ان کے ساتھ رہیں ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں ایسے ہی جو صادقین چلے گئے ہیں حکم ہے کہ ہم ان کی فکر کے ساتھ رہیں ان کے مسلک کے ساتھ رہیں ان کی تعلیمات کے ساتھ رہیں اور ان کی تعلیمات کو اجاگر کرتے رہیں حضرتِ غوثِ عظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی متعدد تصانیف کے ذریعے سے آج ہم ان کے عقائد و نظریات کو پہچان سکتے ہیں کیونکہ ہمیں آپ کا زمانہ میسر نہیں آیا بلکہ ایک بہت بڑا گیپ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے لیکن روایات سنت تصنیفات کے ذریعے سے جو کئی سورسز سے چیزیں ثابت ہیں انہیں ہم بیان کریں گے اور وہ آج بھی ہمارے لیے جہاں روشنی ہیں وہاں ان میں حضرتِ غوثِ پاک کی خوشبو بھی موجود ہے اور پھر ہمیں یہ حوصلہ بھی ملتا ہے کہ ہم اگرچہ پندرمی صدی میں ہیں لیکن ہم کسی پگڈنڈی یا شاٹ سے رستے پہ نہیں بلکہ جو امت کے آقابرین کی شارہِ عقیدہ ہے ہم اس پر موجود ہیں یعنی جس پر چل کر لوگ غوث بنیں داتا بنیں کتب بنیں عبدال بنیں تو ہم گناہگار بھی جب رستہ وہی اختیار کیے ہوئے ہیں تو امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی صادقین کی منزل عطا فرمائے گا یہ موضوع عقائدِ غوثِ عاظم ایک تفصیلی موضوع ہے اس لئے آج کا سیمینار یہ پہلا سیمینار ہے اگلے جمعہ لاہور میں اسی موضوع کا انشاءاللہ سیمینار منعقد کریں گے اور اس طرح اس پر کئی سالوں میں اللہ نے وقت دیا تو ہم متعدد سیمینار منعقد کریں گے جس طرح کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ افکارِ رضا سیمینار جو ہیں وہ تین تیس سیمینار منعقد ہو چکے ہیں اور ایک سو افکارِ رضا سیمینار منعقد کرنے کی ہم نے نیت کی تھی اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ مکمل کریں گے ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ جو رسالت کے عقائد سے منسلک ہے وہ سرورِ کونین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا عقیدہ ہے کہ آپ نور ہیں اور اللہ کا نور ہیں اور پھر یہ کہ آپ کے نور سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تو اس سلسلہ میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ سے یہ بات شروع ہوئی انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تو یہ عقیدہ سلف سالحین میں پہلے سے آ رہا ہے یہاں تک کہ حضرتِ غوثِ عاظم رحمہ اللہ تعالی بھی اسی عقیدہ کے قائل ہیں اور اسی عقیدہ کو آپ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا اہب کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے سروات الشیخ عبدالقادر الجیلانی امت کے اندر لوگ اظہار محبت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کتابیں لکھتے رہے ہیں مختلف سیغوں سے مختلف منصب ذکر کر کے اور یہ شلسلہ اب تک جاری ہے ہمارے حریپور ہزارہ کے ایک بزرگ ہیں جنہوں نے تیس پارے درود شریف لکھا اور وہ تیس پارے چھپے ہوئے ملتا ہے یعنی بڑے سائز کے وہ تیس پارے جس میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک وصف کو ذکر کر کے پھر اس پر درود پڑا گیا اوپر عربوں میں تو بہت سی ایسی کتابیں ہیں بیشیوں تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کچھ درود شریف مرتب کیے اور اس کتاب کو سلوات الشیخ سے تعبیر کیا جاتا ہے جس میں آپ نے درود شریف کے اکتالیس سیرے لکھے اس کی شرع کی حضرت شیخ عبدالغنی نابلسی نے جو گیارہ سو تنتالیس ہجری میں جن کا وصال ہے اور اپنی کتاب کا نام رکھا قوکب المبانی و قوکب المعانی شرح سلوات سید الشیخ عبدالقادر الجیلانی یہ انہیں وہ کتاب جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درود لکھے اکتالیس اس کی شرع ہے یعنی وہ درود بھی اندر موجود ہیں وہ درود الیدہ چھپے ہوئے بھی وہ کتاب ملتی ہے عربوں میں اور یہ اس کی شرع ہے تو درود درود سلام رضی اللہ اسے جس نور جس نور سے تُو نے سارے نبیوں کو پیدا کیا اور سارے رسولوں کو پیدا کیا یعنی یہ جو بیسویں درود شریف ہے حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کے اکتالیس درودوں میں چونکہ قرآن و سنت میں درود پر کوئی پبندی نہیں لگائی گئی کہ کوئی ایک معین پڑنا ہے بلکہ یہ اجازت دی گئی کہ رب کو مطلوب ہے کہ زیادہ سے زیادہ مختلف طریقوں سے ہر بڑا پڑا ہوا بندہ سرکار کی اوصاف و کمالات کو اچھے لفظوں میں بیان کرے اس لیے پھر آئیمہ نے وہ خواہ امام بخاری ہوں خواہ امام مسلم ہوں خواہ امام ترمزی ہوں جنہوں نے درود ابراہیمی والی حدیثیں خود روایت کی ہیں انہوں نے اس کو بھی مانا ہے اور اس کے ساتھ اپنی طرف بھی درودوں کا احتمام کیا ہے تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو کہ اس درود سے ہمیں وہ عقیدہ مل گیا کہ جس عقیدے پر آج ہم موجود ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام نور ہے نور مطلق اور پھر حضرت غوث پاک یہ مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زل جلال نے اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا اب یہ بات اقول سے ورا ہے صرف لفظوں پر ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا باقی کچھ چیزیں وہ ہیں جو قیامت کے دن دیدار پر ہی پتا چلیں گی اور یہ حقیقت ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ جسم سے پاک ہے اور جسمانیات سے بھی پاک ہے اللہ پر جو لفظ نور بولا جاتا ہے تو اللہ نور السماوات واللرد تو اس لفظ نور کی ڈیفینیشن میں جسمانیت نہیں ہے وہ ایسا نور ہے جس نور کا جسم نہیں اور رسول اکرم صلی اللہ سلم وہ نور ہے جس نور کا جسم ہے اللہ وہ نور ہے جو پیدا نہیں کیا گیا جو اکرم بھی نور ہیں مگر شرک نہیں کہ آپ کا نور مخلوق ہے اللہ کا نور خالق ہے اور آپ کے نور کی ولادت ہوئی پہلے تخلیق ہوئی اور بعد میں ولادت اور آپ کا نور ایک جسم ہے اور آپ کا نور ازلی عبدی اس معنی میں نہیں اللہ کا نور تو ازلی عبدی ہے سرکار پہلے نہیں تھے پھر آپ کا نور بنا ازلی عبدی ذات اللہ کی ذات ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رب نے پیدا کیا اب اس میں آگے جا کہ اکل حیران ہے کہ جب اپنی ذات کے نور سے صفات کے نور سے نہیں ذات کے نور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر جس سے پیدا کیا اس کی تو شان اور ہے اور جنہ پیدا کیا ان کا مر روحی کہ میں نے ان میں اپنی روح میں سے روح پھون کی تو یہ درود تاج میں بھی ہم جو پڑھتے ہیں وہ اسی کے زیر سایہ پڑھتے ہیں جو حضرت غوث پاک نے لکھا کہ من کا لفظ تو بولا جائے گا لیکن یہ سات وضاحت زیر میں رکھی جائے گی کہ اللہ کا کوئی جزو نہیں اللہ کا کوئی ٹکڑا نہیں جس چیز کے ٹکڑے ہوں وہ حادث ہوتی ہے وہ فانی ہوتی ہے اللہ کا کوئی ٹکڑا نہیں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں رسول پاک اللہ کے نور میں سے نور یوں ہے جیسے روح اللہ علیہ السلام اللہ کی روح میں سے روح ہیں وہ نہ اللہ کا جزو ہیں نہ اللہ کا بیٹا ہیں مگر یہ قریب ترین تعلق جیسے وہاں روحانیت کے لحاظ سے ہے ایسے رب نے اس سے بھی اعلیٰ طریقے سے نورانیت کا وہ تعلق اطاف فرمایا ہے تو اس سے یعنی یہ بھی کلیر ہوا کہ یہ حضرت مجدد دین ملت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں گڑی بلکہ یہ عقیدہ پیچھے امت میں آ رہا ہے اور اتنا پہلے سے آ رہا ہے اور پھر اتنی بڑی شخصیت ہمیں درمیان میں میسر ہے کہ جنہ غوث آزم کہا جاتا ہے جہاں یہ بھی نہیں کہ اسلام عجم میں آکے اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور لوگوں نے اس کے اندر چیزیں ملاوٹ کی داخل کر دیں تو یہ جن کی کتاب ہے وہ عربی ہیں اور پھر حسنی حسینی سید ہیں اور انہوں نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لفظ نور مطلق کا اطلاق جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور پھر یہ کہ رب زلجلال نے جیسے اس نے چاہا جو اس کی شان کے لائق ہے اس نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا اور تمام انبیاء کرام علیہ وسلم کے انوار کا مہور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے جس طرح کئی سال پہلے ہم نے حدیث نور بیان کی تھی اور اس کے مختلف اس پر سیمینار کیے تھے اور اس کے سندوں پر اور اس کے مختلف حصوں پر کہ اسی چیز کو حضرت غوث پاک نے اختصار میں اپنے درود میں درود نمبر بیس کے اندر تذکرہ کیا ہے ایسے ہی اقائد میں سے ہم اہل سنت و جماعت جو اولیاء کے لحاظ سے اقائد رکھتے ہیں ان میں مزارات پر حاضری اور اس حاضری کے موقع پر ایک نظریہ مزارات پر حاضری کے لحاظ سے کہ صاحب قبر جانتا ہے کہ اس کی قبر پر کون آیا ہے تو اس نظریہ کو بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بیان کیا ہے اب پوری دنیا میں سے اب کافل بغداد صریف جا رہے ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اس سال بھی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور انہیں بوقت حاضری حضرت غوث پاک کا یہ فرمان پیش نظر رکھنا چاہئے کہ خود حضرت غوث پاک کا اس بارے میں نظریہ کیا ہے تو آپ کی یہ کتاب جس کا نام ہے اصول الدین کتاب اصول الدین جس میں آپ نے دین کے اصول بیان کیے ہیں جو آپ نے خود پہلے پڑے پھر لوگوں کو پڑھائے اور اس کے ساتھ پھر کتابی شکل میں ان کو مرتب بھی کیا تو اس اصول الدین کتاب کے ایک سو اناسی صفحے پر باب قائم کیا حضرت غوث پاک نے سوال القبر اس میں آپ نے یہ لکھا نؤمنو بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ کہ اندر کی حیات اور ہے قبر کی حیات اور ہے کہ جو بندہ قبر میں مدفون ہے یعرف وہ پہچانتا ہے یعرف پہچانتا ہے کسے مَنْ يَزُورُهُ جو اسے ملنے آئے یعنی عربی زبان میں لفظ زیارت ملاقات کے لیے بولا جاتا ہے اور ہمارے عرف میں پھر کوئی حج کر کے آئے عمرہ کر کے آئے یا کوئی مقدس شخصیت ہو تو اسے ملنا اس کو پھر اس کی زیارت سے تعبیر کیا جاتا ہے تو عربی زبان میں مَنْ يَزُورُهُ اِذَا عطَاهُ جو اسے ملنے آیا ہے جب وہ اس کے پاس پہنچے اس کی قبر کے پاس تو غوث پاک فرماتے ہیں نُؤمن بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ مَنْ يَزُورُهُ اب وہ ہے غیب کا جہان اور ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالغیب قیامت تک کی ٹیکنالوجی سے اس غیب کا پردہ ہٹ نہیں سکتا جو برزخ ہے جس سے روح نکل گئی اگرچہ وہ ڈیڈ باڈی ہمارے سامنے ہو تو ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے معاملات کیا ہیں اس کا بولنا ثابت ہے حدیث سعی بخاری سے لیکن ہمیں تو اس کی آواز نہیں آتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے يَسْمَعُ سَوْتَهَ كُلُّ شَيِّن یہ بخاری میں ہے کہ اس کی آواز کو ہر شے سنتی ہے سوائے انسان کے چونکہ انسان کے معاملات فوس شدہ کے بارے میں درجہ بدرجہ اور ہیں کبوں میں سے کبہ مر جائے تو اس کے ارد گرد اڑتے ہوئے کبہ نظر آتے ہیں بندہ تو کوئی روتا نظر نہیں آتا لیکن جب نسل انسانی میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اب ارد گرد مرگیاں ہیں چوزے ہیں بکریاں ہیں بیڑے ہیں انہیں وہ آواز آتی ہے جو گھر پہ چٹائی چارپائی پہ موجود بے جان جسم کی آواز ہے بخاری کی حدیث کے مطابق لیکن انسان کو رب سننے نہیں دیتا اتنی اس کی قدرت ہے کہ انسان کے کان میں نہ پڑے کہ اس سے پھر برداشت مشکل ہوگی اور اس پر پھر غم کے جو لمحات ہیں اس کے لحاظ سے وہ مرگ اور بکری کو تو اس خادثے کا سامنا نہیں جس کا بیٹے کو یا باپ کو یا بھائی کو یا ماں کو یا گرد والوں کو جن کا فوت ہو چکا ہے سامنا لیکن ایک انسانی نسبت کی بنیاد پر ایک انسان کو کرب محسوس ہوتا ہے ایکسیڈنٹ میں کتہ مرا پڑا ہو تو اس کے لیے تو کوئی بھی نہیں رکھتا لیکن بندہ ایکسیڈنٹ میں اگر جان بھاک ہو چکا ہو تو ابھی تک لوگوں میں اتنا ہے کہ رک جاتے ہیں کہ دیکھیں تو اس کے لحاظ دل پر ایک اثر ہوتا ہے اور بندہ غمزدہ ہو جاتا ہے کہ اس چوک میں ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں تو اس منیاد پر رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نفس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے اِلَّا الانسان سوائے انسان کے وَلَوْ سَامِعَهُ لَسَائِكَ اگر یہ سن لے تو یہ بے ہوش ہو کے گر پڑے یعنی اس کے نا سننے میں بھی رب کی حکمت ہے تو اب حضرت غوث پاک فرماتے ہیں یعنی یہ میں اس لئے بیان کیا کہ کوئی تجربہ کرنا چاہتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ قبر کے اندر کیا کر سکے گا وہ تو سامن کی چار پائی پر نہیں کر سکتا اپنی ٹیکنالوجی سے کہ کیوں بکری کو کیوں سنائی دے رہا ہے مجھے کیوں نہیں سنائی دے رہا جب سرکار کی بات پر یقین رکھتا ہے تو اسے ایمان بالغیب پر جا کر اتمنان میں رکھ جانا پڑے گا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے لیکن ہو یہ ضرور رہا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو غوث پاک فرماتے ہیں نؤمنون بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ مَنْ يَزُورُهُ اِذَا عَتَاهُ کہ جب اس کے پاس میت کی قبر کے پاس اب مٹی ہے درمیان میں تو کئی جہتوں میں اس کا جو سنس ہے میت کا اس زندہ سے تیز ہو چکا ہے اسے مٹی کچھ دیکھنے نہیں دے رہی اور وہ مٹی میں لیٹا بھی اسے دیکھ رہا ہے اس پر منو مٹی ہے اندر ہے وہ اور اتنا بھی سراخ نہیں کہ ہوا اندر داخل ہو یعنی پوری قبر جو صحیح بنی ہوئی ہے اس چیز کو بیان کیا تھا شاعر مشرق نے کہ تخمے گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نمہ کے واسطے بے تاب ہے یعنی ویسے کما حق کو ہوتوں میں پتا چل نہیں سکتا ایمان بالغیب پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں مثالوں سے لوگوں نے کچھ حقیقت سمجھانا چاہی کہ ویسے تو جس کو مٹی میں دبا دیا جائے اوپر پوری طرح بند کر دیا جائے تو کسہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اقبال کہتے ہیں کہ مومن کو مٹی میں دبا دیا جائے تو یہ نہ کہو کہ کسہ ختم ہو گیا اقبال کہتا ہے اب تو وہ ترقی کے مراحل میں داخل ہو رہا آنک زیر خاک بھی بے خواب ہے تخم گل پھول کا بیچ اقبال کہتا ہے مٹی میں دفن کیا تھا وہ سویا نہیں پھول کا بیچ تخم گل کی آنک زیر خاک بھی بے خواب ہے خاک کے اوپر تو بے خواب ہے ہی خاک میں جا کر مٹی ڈال دی گئی لیکن وہ بے خواب ہے یعنی جاگ رہا ہے کس قدر نشو نمہ کے واسطے بیتاب ہے اسے نیند اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ ترقی کر رہا ہے اور جو ترقی کے مراحل میں ہو وہ سو کیسے جائے جو مر گیا ہو ہمیشہ کے لیے وہ سو جائے اس کے تو ابھی بہت سے معاملات ہیں سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں یعنی یہ اوپر جا کر یعنی اقبال کی ہم نوائی ہے ان اولیاء کی فکر کے ساتھ کہ ادھر غوث پاک کہہ رہے ہیں نؤمن بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ مَنْ يَزُورُهُ کہ میت لفظ میت ہے مگر ادراک میں زندہ سے تیز ہے جو قبر کے باہر کھڑا ہے اس کے سامنے تو مٹی ہجاب ہے اس کی نگاہ مٹی کو کراس نہیں کر رہی لیکن جو دوسری سائیڈ میں ہے اس کی گئی ہے وہ مٹی کو کراس کر کے دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ آیا ہے یا میرا بیٹا آیا ہے یا کوئی دوست آیا ہے یعنی یہ نظریہ غوث پاک بیان کر رہے ہیں کہ وہ میت جانتی ہے کہ اس کے پاس کون آیا ہے اور اقبال کہتے ہیں یہ کلیات اقبال میں یہ نہیں ویسے تو ٹھنڈ لگے تو روح والے کو بیچینی ہوتی ہے لیکن یہاں سردی مرکت سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں پھول بن کے اپنی تربت سے نکلاتا ہے یہ موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ ہے لہد اس قوت آشفتہ کی شرازہ بن ڈالتی ہے گردن گردوں میں یہ اپنی کمن موت تجدید مزاق زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے اقبال کہتے ہیں بظاہر تو نیند آگئی ہے سو گیا ہے لیکن حقیقت میں اب جا گیا ہے کہ اس کو وہ دیکھنا نصیب ہے جو باہر والے کو نصیب نہیں موت کی دیفنیشن کیا ہے اقبال کہتا ہے تجدید مزاق زندگی کا نام ہے یہاں مزاق سے مراد وہ نہیں جو ہنسی شٹا مزاق ہوتا یہاں زوق موت تجدید مزاق زندگی کا نام ہے یعنی زندگی کا جو ٹیسٹ ہے اس کی تجدید کا نام ہے ستر سال زندہ رہ کر جو فوت ہوا اس کی زندگی کا ٹیسٹ پرانا ہو گیا تھا موت اس ٹیسٹ کو نیا کرنے آئی ہے اب اس کی تجدید ہو گئی ہے اس کو نئی زندگی مل گئی ہے تو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی آپ نے اس مقام پر فرمایا کہ نؤمن بِأَنَّ المَيِّتَ يَعْرِفُ مَنْ يَزُورُهُ کہ میت پہچانتی ہے کہ اسے ملنے کون آیا ہے اب یہاں میت سے ضروری نہیں وہ کوئی غوث کتب ہو تو پھر پہچانے عام مومن بھی پہچانتا ہے بیٹے کی قبر پہ اگر باپ گیا ہے تو بیٹے کو پتا ہے کہ میرا باپ آیا ہے اور باپ کی قبر پہ اگر بیٹا گیا ہے تو باپ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے یعنی اس ایمان کی دولت کی بنیاد پر اگر پھر جتنے بڑے درجات ہوں گے وہ حافظ ہے عالم ہے لیکن مطلقا مومن جو ہے اس کے لحاظ سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی انہو نے اس چیز کو یہاں پہ اجاگر کیا اور یہ دوسرا عقیدہ ہے جو آپ نے بیان کردہ عقائد میں آج کے سبق میں ہم نے اس کو ذکر کیا ایک تیسری چیز کیونکہ کئی انواع کے عقائد ہیں تو میں ایک ایک شامل کر رہا ہوں اس میں یہ میرے پاس مکتوبات امام ربانی ہیں یعنی یہ دوسری جلد ہے اتنی پہلی بھی ہے اس طرح کہ ہوا کرتے تھے ہمارے پیر اب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی انہو کی عقائد بیان کرنے میں یہ لوگ ہمارے لیے سہارا ہیں اگرچہ ہم نے ان کا زمانہ بھی نہیں پایا اور صدیان درمیان میں ہیں مگر ان کا اور غوث پاک کا ولی را ولی می شناست جو آپس میں رابطہ تھا اگرچہ یہ غوث پاک کے کئی صدیان بعد آئے آپ نے ایک عقیدہ حضرت غوث پاک کا اپنی کتاب اندر آپ نے اس کو ذکر کیا اس عقیدہ میں حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سر العزیز مکتوبات شریف جل دوم نور الخلاق کے صفحہ نمبر اٹھالیس میں فرماتے ہیں جو ساتھویں حصے دفتر دوم کا صفحہ نمبر اٹھالیس ہے چونکہ اصل مکتوبات شریف فارسی میں ہے کچھ حصہ عربی میں ہے لیکن کوئی مکتوب بھی اردو میں نہیں ہے اس زمانے میں برہ صغیر کے اس علاقے کے اندر فارسی ہی بولی جاتی تھی فارسی دفتری زبان تھی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی پھر جو خط بادشاہوں کو لکھتے تھے جرنیلوں کو لکھتے تھے اپنے خلفاء کو لکھتے تھے مریدوں کو لکھتے تھے تو وہ لینگویج جس میں لکھتے تھے وہ فارسی تھی اور کچھ حصہ درمیان میں جو حوالاجات ہوتے تھے وہ عربی میں بھی آتا تھا تو آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل از امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اب یہ عقائد کا ایک باب ہے اس میں اندر انہوں نے ذکر کیا ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں تولنے کا لیکن شروع سے امت میں یہ بات آئی اور اس کی دلیلیں ساتھ آئیں آگے فرماتے ہیں وَعُلَمَاءِ اَهْلِ سُنَّتِ یعنی یہ بزرگ بھی جب بات کرتے تھے تو ٹائٹل اَهْلِ سُنَّتِ کا ہوتا تھا وَعُلَمَاءِ اَهْلِ سُنَّتِ دَرْ اِلْمُ اجتحاد یعنی پہلے ایک تفضیل بیان کی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں اب ایک اور آگے تفضیل بیان کرنا چاہتے ہیں امت کی دو عظیم ہستیوں کے درمیان کہ اہلِ سُنَّت اس سلسلہ میں عقیدہ کیا رکھتے ہیں وہ امت کی دو عظیم ترین ہستیاں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ اور ساتھی ام المومنین حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو ہستیوں کا تذکرہ اب مجدد صاحب کرتے ہوئے پھر آگے حوالہ غوث پاک کا دیتے ہیں تو پہلے جو حضرت نے لکھا پھر میں وہ حضرت غوث پاک کے میں نے حوالے تلاش کیے کہ غوث پاک نے کہاں لکھا جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا اس میں اس کے علاوہ اور وہ الفاظ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یعنی یہ ویسے ہم ایک علیدہ موضوع کبھی بیان کریں گے جو کہ خود کئی سیمینارز اس پر ہیں کہ ان دو ہستیوں کے بارے میں امت کی کیا کیا آ رہا ہیں تفضیل کے لحاظ سے تو آپ فرماتے ہیں علماء اہل سنت در علم اجتحاد دو جہتوں میں علم اور دوسری دیت اجتحاد علماء اہل سنت در علم اجتحاد حضرت آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ را بر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت میدہن کہ علماء اہل سنت علم اجتحاد میں حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتے ہیں یہ ترجمہ ہے کون علماء اہل سنت کس جہت میں در علم اجتحاد کہ علم کی لحاظ سے من حیث العلم اور اجتحاد ان دو جہتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجدد صاحب اپنی بات ابھی نہیں کر رہا ہے کہتے ہیں علماء اہل سنت یہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں وحضرت شیخ عبدالقادر جیلانی یہ مجدد صاحب حوالہ دینے لگے ہیں وحضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر روح در کتاب غنیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہارا تقدیم نید حد کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب غنیہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ پر تقدیم دیتے ہیں تقدیم مید حد کہ غوث پاک جو خود اولاد سیدہ سے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا ان کا حوالہ دے کر مجدد صاحب لکھ رہے ہیں کہ غوث پاک تقدیم مید حد اب ان دونوں ایک علماء علی سنت اور پھر غوث پاک کا نام ذکر کر کے یہاں مجدد صاحب پھر اپنا علیدہ عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں وَعَنچِ مُوتَقَدِ اِن فَقِیرَسْت جو عقیدہ اس فقیر کا ہے کس فقیر کا مجدد صاحب کا یعنی مجدد صاحب اپنے بارے میں لفظ فقیر بولتے ہیں کہتے ہیں وَعَنچِ مُوتَقَدِ اِن فَقِیرَسْت آنس جو عقیدہ اس فقیر کا ہے یعنی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا وہ یہ ہے کیا کہ حضرت آئے شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ در علم اجتحاد پیش قدم است وَحَزْرَتِ سَيِّدَ فَاطِمَةِ الزَّهَرَى رضی اللہ تعالیٰ عنہ در زود وَتَقْوَى وَنْ كِتَا پیش رَو لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ را بطول مِ گفتن کے سیگہ مبالغ در ان کتا اب اس کا ترجمہ اس کو مانا جو غوث پاکی نے لکھا اور جو دیگر علماء نے لکھا کہتے ہیں کہ علم و اجتحاد کے لحاظ سے تو حضرت آئشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضلیت رکھتی ہیں مگر زہد و تقویٰ کے لحاظ سے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ وہ حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت اور افضلیت رکھتی ہیں یہ یعنی مجموع طور پر آپ نے یہاں تذکرہ کیا یہ موضوع اتنا نہیں اور بھی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں کہ جو بدعا تم منی کے لحاظ سے حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ ہے وہ ایک مزید امتیازی شان ہے لیکن اس جہت پر جو کچھ یہاں حضرت مجد الفسان رحمت اللہ نے لکھا اور پھر حوالہ دیا غنیہ کا غنیہ سے مراد ہے غنیہ تو طالبین اور اس اصل نام غنیہ لطالبی طریق الحق اصل عربی زبان میں ہے اور پھر اس میں پھر اختلاف بھی ہے کہ کیا یہ واقعی غوث پاکی کتاب ہے یا نہیں یہاں مجد صاحب نے تو مانا کہ یہ غوث پاکی کتاب ہے کیونکہ آپ یہ کہا در کتاب غنیہ وحضرت شیخ عبدالقادر جلانی قدس سرہو در کتاب غنیہ یہ تسلیم کیا ادھر فتاوہ رزویہ شریف میں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے غنیت الطالبین کو متنازہ قرار دیا اور میں نے اس سلسلہ میں جو ان سارے بزرگوں کی آراء کو دیکھا اور پھر میں نے ایک یہ سورس درمیان میں رکھا کہ غوث پاک کی جو دیگر کتابیں ہیں کیا کچھ ایسی عبارتیں ملتی ہیں کہ غوب وہی غنیہ میں ہو وہی اصول الدین میں بھی ہو یا دیگر کتابوں میں ہو تو یا کوئی آپس میں کسی طرح کی مناسبت نہیں ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ غنیت الطالبین میں تحریف کی گئی یعنی کچھ باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کی اس کے اندر میرے پاس یہ دلیل ہے کہ میں ابھی ایک حوالہ ان دو جدا جدا کتابوں سے پیش کروں گا جو دنیا میں جدا جدا سورسز سے ہمیں ملی ایک بات پر یہی موضوع جو چھڑا ہوا ہے دونوں کے صرف حرف ہی نہیں ملتے لفظ بھی ملتے ہاتھ میں ہے اس سے پتا چلا کہ یہ جو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے حوالہ دیا اس کے لحاظ سے اتھنٹک مانا جائے گا اگرچہ غنیہ کے سارے مضمون پر ہم نہیں کہتے کہ واقعی غوث پاک کی طرف سے ہیں یہ جو بات حضرت مجدد صاحب نے کی یہ طالبین سامنے رکھ مکتوبات میں لکھ رہے تھے اب غنیہ طالبین میں جو لکھا ہے صفحہ نمبر ایک سو تیرہ پر موضوع چل رہا ہے نحسن غنہ بنساء نبی صلی اللہ علیہ سلم اچمائین کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کی ازواج متحرات کے بارے میں ان کے بارے میں نہیں ہمارا عقیدہ ہے وَنَا تَعْقِدُو صرف وہ جو گمان کا لفظ میں نے بولا اس سے بگلی بات ہے کہ صرف گمان ہی نہیں گمان تو ہلکی سی چیز ہوتی ہے کہ یہ میرا گمان ہے یقین نہیں لیکن آگے یقین کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں وَنَا تَعْقِدُو ہم اَنَّهُن اُمَّهَات الْمُمِنِين کہ نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین ہیں وَأَنَّ آئِشَة رضی اللہ عنہ افضل نساء العالمين نَا تَعْقِدُو یعنی غوث پا کہتے ہیں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے نَا تَعْقِدُو اَنَّا آئِشَة رضی اللہ عنہ افضل نساء العالمین کہ نساء عالمین پر ان کو افضلیت دی گئی ہے یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں وَبَرَّ اَهَلَّهُ تعالی مِن قَوْلِ مُلْهِدِين اللہ نے ان کی برات پر آیات کا نزول کیا اور زندیق لوگوں کے الزام سے رب نے ان کو بری کیا فِيهَا بِمَا نَكْرَأُهُ وَا يُطْلَ الَا يَوْمِ الدِّين ان آیات میں رب نے ان کی پاکی بیان کی جو قیامت تک مِمبر و محراب پہ پڑی جاتی رہیں گی یہ غوث پاک اپنی غنیہ کے اندر بیان کرتے ہیں اور کرنے کے بعد کہتے ہیں وَقَذَالِكَ فَاطِمَةُ بِنتُ نَبِيِّنَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم وَرَدِيَ اللَّهُ تعالیٰ عَنْهَا وَعَنْبَالِهَا وَأَوْلَادِهَا اَفْدَلُ نِسَائِ الْعَالَمِينَ وَقَذَالِكَ مجدد صاحب نے تقدیم کا ذکر کیا کہ تقدیم دی ہے تقدیم کا یہاں مطلب کیا نکلا کہ پہلے افضلیت عائشہ صدیقہ کو بیان کیا ہے انہیں بیان کر کے کہا جیسے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نِسَاء العالمين میں سے افضل ہیں ایسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا کیا ہیں افضل نِسَاء العالمين یعنی دونوں ذاتوں پر غنیت الطالبین میں افضل نِسَاء العالمين کا ذکر کیا غوث پاک نے مگر پہلے ذکر حضرت عائشہ صدیقہ کا کیا اور پھر قزالے کا کہہ کر کہ جیسے ان کی افضلیت ہے نِسَاء عالمین پر ایسے ہی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت بھی ہے نِسَاء العالمین کے اوپر اور ساتھ جو لفظ لکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَقَذَلِكَ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے یہ سارا درمیان میں لکھ کر کہ افضل نِسَاء العالمین وہ بھی نِسَاء عالمین میں افضل ہیں يَجِبُ مُوَالَاتُهَ وَمَحَبَّتُهَ كَمَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي حَقِ عَبِيهَ کہا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مُوَالَات آپ کی اُلْفت آپ کی عقیدت اور وَمَحَبَّتُهَ آپ کی ذات سے اُلْفت عقیدت احترام یاجب واجب ہے اور ایسا یاجب جب آتا تو فرض کے معنی میں ہوتا ہے یعنی فرض ہے محبت حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کمال ذَلِكَ فِي حَقِ عَبِيهَ جس طرح کہ آپ کی ابباجان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم پر فرض ہے ایسے ہی حضرت سیدہ طیب طاہرہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی فرض ہے یہ لکھا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور یہاں ذکر کیا وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تُبِدَعَ تُمْ مِنِّي کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹُکڑا ہے یہ حدیث بھی ساتھ بیان کی اور آگے مزید تفصیلات بھی لکھیں اب یہ جو مقام ہے جس کا حوالہ مجدد صاحب نے مکتوبات شریف میں دیا اور تقدیم کے لفظ کے ساتھ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقدیم دی ہے حضرت غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیہ میں ایک تو پتا چلا کہ تقدیم کا مطلب کیا ہے ذکر کرنے میں اور دوسرا کہ غنیہ کی جو عبارت ہے اس اصول الدین کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں اصول الدین جو حضرت غوثِ پاک کی کتاب ہے یہ وہ پورا باب ہے یعنی دوسرا حوالہ یہاں ہے حسن الغن بنساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سو پچھتر صفحہ اب میں وہ عبارت پڑھ رہا ہوں جو دوسری طرف غنیہ سے میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی یا کہتے ہیں نحسن الغن بنساء نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وَنَا تَاقِدُوا أَنَّهُنَّ عَلَيْهِنَّا سلام اُمَّهَاتُ الْمُمِنِينَ وَأَنَّ عَائِشَةَ عَلَيْهَ السَّلَامُ أَفْضَلُ نِسَائِ الْعَالَمِينَ وَبَرْرَا اللَّهُ تَعَلَى مِنْ كُولِ الْمُلْهِدِينَ فِيهَا بِمَا يُقْرَوْ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ وَكَذَلِكَ فَاتِمَةُ بِنتُ سَيِّدِنَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَيْهَ السَّلَامُ وَعَلَى بَالِهَا وَأَوْلَادِهَا وَهِيَ أَفْضَلُ نِسَائِ الْعَالَمِينَ وَتَجِبُ مُوَالَاتُهَا وَمَحَبَّتُهَا کَمَا تَجِبُ ذَلِكَ فِي حَقِ عَبِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَاتِمَةُ بِدَا تُمْ مِنِّ يُعْزِينِ مَا يُعْزِحَا تو اصل جو عبارت ہے اس میں نفس مضمون میں فرق نہیں اگرچہ یہ فرق ہے کہ وہاں لفظ رضی اللہ تعالیٰ انہا بولا یہاں علیہ السلام بولا یعنی وہ علیہ السلام کا لفظ حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں بولا اور سیدہ فاطمہ تُززہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں بھی وہ یہاں موجود ہے اور ترتیب وہی ہے اور پھر وہی فاطمہ تُبِدَا تُبِّنِّی والی حدیث بھی اور جس طرح یعنی وہاں غنیہ میں پہلے حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا تذکرہ کیا گیا ایسے اصول الدین میں بھی پہلے حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا ذکر کیا گیا اور پھر ساتھ میں یہ لفظ بولے وَقَذَا عَلِيكَ فَاطِمَةُ بِنْتُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَعَلَىٰهَا وَعَلَىٰهَا وَعُلَادِهَا یہ سارا کچھ اس طرح ذکر کیا بہرحال یہ بات ان تینوں کتابوں سے جو مکتوبات شریف اور غوث پاک کی دونوں کتابیں جو ہیں ان کے لحاظ سے جو عقیدہ ہمیں دیا گیا وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ افضال و نساء العالمین ہیں اور ایسے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ افضال و نساء العالمین ہیں جیسے ان تینوں نے تو پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ کا ذکر کر کے پھر اگلی بات کی لیکن یہ موضوع بہت طویل ہے اور اس پر ابھی بہت کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہاں تک جتنا آج کے اس سیمینار میں ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ کچھ نات خان کچھ خطیب اور کچھ نام نحاس سادات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ لفظ بول رہے ہیں جو کبھی بھی اہل سنت کا عقیدہ نہیں تھا اہل سنت کا عقیدہ اتھارٹی سے ملے گا تو مجدد پاک سے ملے گا وہ پکا ملے گا تو غوث پاک سے ملے گا تو غوث پاک جنہیں افضل و نساء العالمین کہیں اگر ان کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے کسی کو روک دیا جائے اگر کسی خطیب کو ہٹا دیا جائے کہ تم نے رمضان میں یہ تقریر کیوں کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکیشان میں اور آستانہ سنیوں کا ہو ایسا سانحہ جو ہوا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس حد تک رفظ سرائط کر چکا ہے اہل سنت کی اندر وہ جنہیں حبیبہِ حبیبِ رب العالمین کہا جاتا ہے کہ سرکار حبیب ہیں اللہ کے اور عائشہ صدیقہ حبیبہ ہیں سرکار کی اگر سیادت کسی کو اکساتی ہے کہ وہ ایسی بات کرے تو غوث پاک کی سیادت سے بڑی میں آج روح زمین کے ان سیدوں میں سے کسی کی سیادت کو تسلیم نہیں کرتا اور جب غوث پاک ان کا نام اتنا عدب سے لے رہے ہیں اور اس انداز سے لے رہے ہیں تو ہم اہل سنت و جماعت کو اسی عقیدہ پر برحق قائم رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين